اپنی زندگی کے آخری تیرہ سالوں کا ایک بہت بڑا حصہ بریٹن کی مہرانی وکٹوریا نے عبدالقریم کے ساتھ بتایا عبدالقریم کو شروع میں بھارت سے ان کے خدمتگار کے طور پر بھیجا گیا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ ان کے سب سے قریبی لوگوں کی شرینی میں آ گئے اور ہر طرح کے ویروت کے باوجود ان کا یہ سمند جاری رہا ان دونوں کے سمندوں کو کس طرح پر عباشت کیا جا سکتا ہے میں نے یہی سوال رکھا وکٹوریا اور عبدال the true story of the queen's closest confidant کی لیکھ کا شربنی بسو کے سامنے یہ ریلیشنشپ بہت ہاری لیئرز میں ہے ایک دیسکرپشن اسے نہیں دیا جا سکتا ہے queen of course was in her 70s عبدالقریم was very young he was good looking یہ ابھی چوبی سال کے تھے جب وہ آئے first London there is an attraction definitely کیونکہ she chooses him دو خانسا میں آئے تھے خانسا میں نے اچھلی table waiters جیسے کہتے ہیں she chose عبدالقریم یہ اچھلی دو کانٹریز کا بیچ میں جیسے ایک attraction تھا it became like that at one time she's mother پھر کبھی closest friend وہ لکھتی ہے کی you know i'm your closest friend ایک دو چیتھیا میں لکھتی ہے کی you know how much you mean to me پھر کسی چیتھیوں میں وہ three x's ماہ کرتی ہے جیسے وہ signs have for little kisses so this is the empress of india اور اتنی detail میں اتنا freely لکھ رہی ہے to a very ordinary man کریم کو آگرہ سے لندن بھیجا گیا تھا مہرانی کی سیوہ کرنے کے لیے لیکن سال بھر کے اندر ہی وہ kitchen boy کی شینی سے آگے نکل کر مہرانی کے منشی بن گئے آگرہ جیل میں وہ clerk تھے ان کا yearly salary تھا 60 rupees ان کے فادر بھی وہاں ایک assistant doctor تھے آگرہ جیل میں دونوں فادر اور son دونوں کام کرتے تھے اور queen's jubilee جب آئی تب آگرہ جیل کے جو superintendent تھے انہوں نے سوچا کہ queen کو کچھ اچھا سا present بھیجا جائے so for her jubilee he sent two presents اور وہ دو presents کیا تھے دو indian servant بہت dress up کر کے turbans پین کے اچھا اچھا silken dress پین کے تاکہ وہ exotic لگے اور basically انہیں decoration pieces جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں بھیجا گیا تھا to england شروعات میں they were decoration pieces لیکن دھیرے دھیرے وکٹوریا کریم سے اتنی پرباوت ہوئی کہ انہوں نے انہیں اردو سکھانے کے لیے کہا کریم رانی کی نوٹ بک میں اردو کی ایک لائن لکھتے اس کے بعد وہ اس کا انگریزی میں انواد کرتے اور پھر اردو کے واقعے کو رومن میں لکھتے مہرانی وکٹوریا اس کو ہو بہو اپنی نوٹ بک میں اتارتی مہرانی واسطہ میں اردو سیکھنا چاہتی تھی کریم ان کے ادھیاپک بن گئے اور انہوں نے تیرہ سالوں تک انہیں اردو سکھائی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رانی اردو لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتی تھی اور انہیں اس بات کا بہت فکر بھی تھا یہ بات اب اوشوسنیے لگتی ہے کہ اپنے جیون کے انتیم پڑھاؤ میں انہوں نے ایک نئی زبان سیکھنے کا بیڑا اٹھایا اور اس میں کامیاب بھی ہوئی چاہے وہ یاترہ کر رہی ہوں یا چھٹی منا رہی ہوں وہ اردو کے پاٹھ لینا نہیں بھولتی تھی ہر رات وہ کچھ سمیں اردو کے ابھیاس کے لیے ضرور دیتی تھی مہرانی وکٹوریا کے اردو پریم پر لندن وشفیدیالے کے پروفیسر ہمائیوں انساری نے بھی کافی شوت کیا ہے یہ میں ایک ایک اپنے نئیز کیا ہے ایج دین کیا ہے آج کا دن بہت اچھا رہا شاہ پرشاہ آج ہماری ملاکات کو میں چند وزیروں کے آئی ایک بہتا ہے تشکرہ ملک ہے شاہ پرشاہ آج ملکات کو مجھے کے ساتھ کیا ہے بھی دو اوکٹر رانی وکٹوریا کے آلیخ میں روانی اور اتصا ہے وہ ایک ایسی چیز پر مہارت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے اس پر مہارت حاصل کرنے کے لیے جس کاشل کی ضرورت ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے انہوں نے جو بھی اپلپدی حاصل کی ہے اسے دیکھ کر میں بہت پرباوت ہوں خاص طور سے یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے سال بھر پہلے ہی یہ زبان سیکھنے شروع کی تھی لیکن اس دوستی کا ایک اور پرنام ہوا کہ انگلینڈ میں پہلے سے ہی لوگ کا پریے بھارتی وینجن چکن کری اور لوگ پریے ہو گیا کریم نے رانی کے لیے چکن کری دال اور پلاو بنایا مہارانی وکٹوریا نے 20 اگست 1887 کو اپنی ڈائیری میں لکھا کہ آج میں نے اپنے بھارتی نوکر کے ہاتھوں بنی بہترین چکن کری کھائی لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مہارانی وکٹوریا نے چکن کری کا لطف اٹھایا تھا بریٹن کی جانیمانی کھا دے تحازکار اینی گری اپنی کتاب دہ گریڈی کوین ایٹنگ وکٹوریا میں لکھتی ہے 29 دسمبر 1847 میں وینجر کاسیل کے منیو میں کری دے پولے کا اُلیکھ ملتا ہے لیکن اس کری اور کریم کی بنائی کری میں زمین آسمان کا انتر تھا اس کری میں پھلوں، حلدی اور کریم کا استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بچے ہوئے گوشت اور سبزیوں کو ملا کر کری بنائی جاتی تھی اور اسے بہت اچستر کا کھانا بھی نہیں مانا جاتا تھا لیکن کریم کے آنے کے بعد بھارتی خانسا میں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے تھے وہ حلال گوشت کا استعمال کرتے تھے وہ رسوئی میں موجود کسی بھی مسالے کو استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ بھارت سے لائے گئے مسالوں کو دو پتھروں کے بیچ میں پیستے تھے 1880 کے درشق میں ہفتے میں دو دن رانی وکٹوریا کو کری پروسی جاتی تھی رویوار کو دن کے کھانے میں اور منگلوار کو رات کے کھانے میں کریم کے کہنے پر انہوں نے بھارت سے خاص طور سے آم منگوایا تھا لیکن وہ جب تک ان تک پہنچا وہ سڑ چکا تھا اس کے علاوہ کریم نے مہرانی کے من میں بھارت کی پرتی خاص طرح کی چھوی بنانی شروع کر دی کہنے کو وکٹوریا بھارت کی سامرانگی تھی لیکن انہیں کبھی بھارت جانے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ وہ سمدر کی یاترہ نہیں کر سکتی تھی انہیں کبھی بھارت جانے کا موقع نہیں ملا تھا انہیں بھارت کے بارے میں جاننے کی بہت اتسکتا تھی وہ چاہتی تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ بھارت کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے کریم نے ان کی یہ اکچھا پوری کی انہوں نے بھارت کی آتما کو ان تک پہنچایا انہوں نے انہیں بھارت کی گرمی، دھول، تیہاروں اور یہاں تک کی راجنیتی کے بارے میں بھی بتایا کریم نے انہیں ہندو، مسلم، دنگو اور علف سنکھوں کے طور پر مسلمانوں کی سمسیاؤں کے بارے میں بھی افغت کر آیا اس جانکاری کے آدھار پر رانی وکٹوریا نے وائس رائے کو پتر لکھے اور ان سے اپنے سوالوں کے جواب مانگے رانی وکٹوریا سے عبدالکریم کی نزدیکی اس حد تک بڑھی کہ وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے ایک بار جب وہ بیمار پڑے تو رانی پروٹوکول توڑ کر انہیں دیکھنے ان کے گھر گئیں رانی کے ڈاکٹر رہے سر جیمز ریڈ اپنی ڈائیری میں لکھتے ہیں جب کریم بستر سے اٹھنے میں آسمرت ہو گئے تو رانی وکٹوریا ان کے گھر انہیں دیکھنے دن میں دو بار جانے لگیں وہ اپنا بستہ بھی ساتھ لے جاتی تھی تاکہ کریم انہیں لیٹے لیٹے ہی اردو پڑھا سکیں کبھی کبھی تو میں نے رانی کو ان کا تکیہ ٹھیک کرتے بھی دیکھا ہے رانی چاہتی تھی کہ مشہور چترکار وان انجلی کریم کا تیل چتر بنائیں انہوں نے اپنی بیٹی وکی سے کہا تھا کہ انجلی عبدالکریم کا چتر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی بھارتیہ کا چتر نہیں بنایا ہے رانی ان سے اتنی پرہاویت ہوئی کہ انہوں نے انہیں آگرہ میں تین سو اکڑ کی جاگیر دلوائی اپنے تینوں راج محلوں میں ان کو الگ الگ گھر دلوائے انہیں اپنے سینے میں پدک لگا کر چلنے اور تلوار رکھنے کی بھی چھوٹ دی گئی مہرانی نے آگرہ میں حکیم کا کام کرنے والے کریم کے پتا کو پینشن دلوانے کا بھی آدیش پارت کروایا سر جینس ریڈ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں اس سال جون میں منشی کے پتا ان کے پاس بریٹن آئے ان کے آنے سے ایک مہنے پہلے ہی الیکس پروفیٹ کو رانی نے نردیش دیا کہ ان کے کمرے کو ٹھیک سے فرنش کیا جائے اور یہ جانچ کر لی جائے کہ وہاں سنٹرل ہیٹنگ ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا نہیں منشی کے پتا ونسر کاسل میں حقہ پینے والے پہلے شخص بنے انہیں اس کمرے میں ٹھہرائے گیا جس میں سامانی تحر پردھان منتری لارڈ سیلیس بری رکا کرتے تھے رانی نے اپنے پوتے جورج سے خاص طور سے کہا کہ وہ اپنے دستخط کیے ہوئے فوٹو کی دو پرتیاں منشی کو دے دیں تاکہ وہ ایک فوٹو اپنے پتا کو بھیج سکیں نتیجہ یہ ہوا کہ راج محل کے سب ہی لوگ منشی عبدالکریم کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ان کے خلاف مہرانی کے کان بھرنے شروع کر دیے ایسا ایک کانفلکٹ ہو گیا کورٹ میں کہ ایک دم it reached a level when the whole household said we are going to go on strike ہم strike کریں گے ہم اقتال کریں گے ہم collectively سب ریزائن کریں گے اگر کاریم کو queen europe لے جاتی ہے ایسا description ہے ہمارے پاس کہ جب انہیں یہ بولا گیا کہ ہم سب collectively strike کریں گے تو she threw everything اپنے desk میں جو جو تھا she just threw them all on the ground ultimately یہ ہوئی کہ nobody resigned the queen took Kareem and they were all so angry تو جو favors Kareem کو مل رہا تھا یہ لے کہ تو کورٹ میں بہت ہی jealousy ہوئی naturally that a commoner is getting so many favors سوال اٹھتا ہے کہ کیا رانی اور عبدالکریم پریمی تھے نہیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے لیکن دربار میں پیٹ پیچھے اس طرح کی بہت سی باتیں ہوا کرتی تھیں ایک بار ضرور وہ Kareem کو Highland کی ایک cottage میں اپنے ساتھ لے گئی تھی ان دونوں کے بیچ کچھ شاررک تھا ہم کہہ نہیں سکتے یہ تو وہ دونوں ہی جانتے ہوں گے لیکن یہ تتھے ہے کہ دونوں کے بیچ کافی آتنیتہ تھی اس کا آبھاز ہمیں رانی کے لکھے پتروں سے ملتا ہے وہ انہیں دن میں چھے بار پتر لکھا کرتی تھی تم آؤ اور مجھے گوڈ نائٹ کہو وغیرہ وغیرہ وہ ہمیشہ مہارانی کے ساتھ دیکھے جاتے تھے جس کی وجہ سے لوگ دربار میں کئی طرح کی باتیں کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے جان براؤن کی جگہ لے لی تھی کریم سے پہلے جان براؤن مہارانی کے سہایک ہوا کرتے تھے جن سے ان کی بہت گھنشتہ تھی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا دونوں کے بیچ 23 جنوری 1901 کو جب رانی وکٹوریا نے انتیم سانس لی تو ان کے پارتھف شریر کے انتیم درشن کے لیے ان کے بیٹے اور اترادھکاری ایڈورڈ سپتم اور ان کی پتنی رانی الیکزانڈرا ان کے بیٹوں پوتوں اور ان لوگوں کو بلائیا گیا جو دربار میں رانی کے بہت قریب ہوا کرتے تھے اس کے بعد راجہ نے عبدالکریم کو رانی کے شہین ککش میں داخل ہو اپنی شردھانجلی دینے کی اجازت دی ان کے پارتھف شریر کو ایک آنٹھ میں دیکھنے والے عبدالکریم انتیم شخص تھے لیکن مہارانی کے انتیم سانسکار کے کچھ دنوں کے بھیتر ہی عبدالکریم پر مسئیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ہر اس پتر کو راجہ کے حوالے کر دیں جو رانی نے انہیں لکھے تھے پھر انہی کے سامنے ان سارے پتروں کو جلا دیا گیا سارے چھتھیاں جلائے گئی ان کے گھر کے باہر ان کے وائف اور ان کے نیفیو کھرے تھے ان کے سب کے سامنے وہ چھتھیاں جلائے گئی بہت ہی زلیل کیا گیا اور بولا گیا کہ آپ اب چاہو اس کے بعد آسپرن ہاؤس میں نہ تو پگڑیاں دکھائی دی اور نہ ہی شاہی رسوئی گھر سے بھارتی مسالوں کی خوشبو آئی نئے مہراجہ ایڈورڈ سبتم کے راج میں بھی چکن کری تو بنتی رہی لیکن ان کو بنانے والے بھارتی یہ نہیں بلکہ انگریز خان سامنے تھے ریحان فضل بی بی سی ڈلی